جہاں مغرب ہماری مثالیں دیتا ہے کہ یہاں فیملی کلچر کتنا اچھا ہے یہاں یہ لوگ کمبائن رہتے ہیں یہ ایک ہی خاندان ہے اور تشدد کرنے والے بھی سگے خون کے رشتے ہیں کیا وجہ بن گی کہ معاملہ تشدد تک آگئے ان کا اپس میں گھر میں ذاتی مسئلہ تھا میرا کوئی پرابلم نہیں تھا لیکن انہوں نے مجھے اس میں گھسیٹا اس میں مارا میری بہن کو مارا بھانجے کو مارا اور اتنا تشدد کیا خون نکل آیا کیا چاہ کے آ رہے تھے اپنے والی سے میری بائپ نے اور میں نے ہمیشہ ایک ہی ڈیمانڈ کیا کہ ہمیں اپنے گھر میں جگہ دیں ایک کمرے کی جگہ دیں جگہ دیں میری بہن کو تو ایکسپٹ کرنا دول کے بعد وہ اپنے بیٹے کو بھی کھو بیٹھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بی فانڈر سے میں ہوں فران زفر سکرین پر آپ کو فوٹیجز نظر آ رہی ہوں گی جہاں کچھ خواتین ایک خواتین کو ہی تشدد کا نشانہ بنا رہی ہوں گی اور یہ دیکھ کے آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ شاید کوئی روڈ پہ لڑائی ہو گئی ہے یا کوئی اور دیگر مسئلہ ہے لیکن بڑا افسوس ہوتا ہے اور اس طرح کی سٹوریز بتاتے ہوئے جب جہاں مغرب جو ہے ہماری مثالیں دیتا ہے کہ یہاں فیملی کرچر کتنا اچھا ہے یہاں یہ لوگ کمبائن رہتے ہیں جب گھریلو پچیدگیاں اس حد تک بڑھ جاتی ہیں کہ وہ ڈرائنگ روم سے کمروں کے نکل کے سڑکوں پر آ جاتی ہیں یہ ایک ہی خاندان ہے اور تشدد کرنے والے بھی سگے خون کے رشتے ہیں اس وقت جلال اور ان کی میسیز ہمائیسہ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کیا واقعہ ہو گیا تھا کیوں جو ان کی اپنی فیملی ہے سگی فیملی ان کے والے جو ہیں وہ اس قدر ان کے اوپر تشدد کرنے پر اتر آئے کیا سارے معاملات تھے ان سے جانتے ہیں اسلام علیکم مار ہمیں بھی پڑتی ہے لیکن کمروں میں پڑتی ہے یہ کیا وجہ بن گی کیا گناہ کیا اپنے کے سڑک پہ اس طرح کیا وجہ تھی دیکھیں جی سب سے پہلے جو میں نے گناہ کیا شادی کر لی محبت کی پسند کی شادی کی رضا مندی نہیں تھی اس میں بلکل رضا مندی نہیں تھی پہلی کسی کی بھی رضا مندی نہیں تھی اور رہی مار کی بات بس وہ ایک مجھے نہیں پتا کہ کیا ان کی ذہن میں آیا تھا اس دن کہ وہ ایک دم اگریسیب ہو کے اپنے ہی بیٹے کو چار دو بار ہی کے اندر تشددو کا نشانہ بناتے ہیں اس کے بعد انہی بندوں کو ترور میری بیوی کو روڈ پہ اپنی بیٹیوں کے یعنی کے میری بہنوں کے ترور تشددو کا نشانہ بناتے ہیں تو میں مجھے پڑا آپ کو بتاتے ہیں بیوی کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ ایک طرف میری پیننٹس ہیں اور میری بہنیں ہیں ایک طرف میری بیوی ہیں تو آپ نے پسند کی شادی کی کتنا عرصہ ہو گئے شادی میں تقریباً چار سال ہو گئے ہیں چار سال ہو گئے ہیں چار سال ہو گئے ہیں چار سالوں میں آپ نے فیملی سے بلکل کتا تعلق تھے ہیں نہیں میں بلکل ان کے ساتھ رہتا ہوں اور فرم دے دے فرسٹ میری فیملی کے ساتھ کوئی ایسی چیز نہیں ہے مجھے سپریڈ رہتی ہیں انہوں نے کبھی آج تک ان کو ایک دن کے لیے کیا تو آپ اکیلے رہ رہے تھے ہیں جی ہم لوگ الگ رہتے تھے میں پریپیرینٹ کے گھر بھی رہتا تھا اور ان کے ساتھ بھی رہتا تھا لیکن زیادہ عرصہ میں پریپیرینٹ کے گھر رہا ہوں تو آپ ان کو سپریڈ رکھتے ہیں ان کو سپریڈ رکھا ہوا تھا میں نے رینٹ پہ گھر لے لے دیا ہوا تھا تو اس عرصے میں جس عرصے میں آپ رہ رہے تھے گھر میں کیا آپ مناتے تھے کس وجہ سے آپ رہ رہے تھے گھر میں نہیں منانے کی کوشش کافی کیے میں نے لیکن یہ ہے کہ ان کا ایک ہی ڈائلوگ تھا اور ایک ہی ڈائلوگ تھا اور ایک ہی ورڈ ان کے دبان پر دوتا تھا جو اللہ تعالیٰ کو بسکتنا پسند ہے کہ آپ اس کو ڈائی وورس ہے تو پس پھر ہم پروپرلی آپ کی شادی کریں گے لگن یہ کہ میں نے ان کو پروپرلی رضا مندی نہیں اپنی ظاہر کی دوتر شادی کے لیے اپنی انٹرس نہیں شو کیا تب جا کے انہوں نے مجھے فائنانچلی کراسیس بھی دیئے اور آکنا بھائی بنوا دیا تقریباً آج سے دو سال پہلے کے پروپرٹی ساکھ کر دیں گے مجھے منٹری طور پر بھی سکھ کیا پریشریز بھی کیا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارا بیٹا جو ہے وہ اس کو ایک پریشر میں آکے ڈائی وورس سے دے لیکن میں نے یہ ملکو سٹیپ نہیں اٹھایا اس کے پاس جو اللہ تعالیٰ نے مجھے رحمت کے ساتھ نواز دیا میری بیٹی ہوگی تقریباً آج وہ دو سال کی ہے تو لہٰذا میں چار سال جو ہیں تقریباً اپنی وائف کے اگینس چلاؤں اپنی فیملی کے ساتھ سپورٹیف رہا ہوں مشانہ بشانہ ان کے ساتھ کھڑا رہا ہوں ہر معاملے میں صرف اس معاملے میں نہیں ہر معاملے میں کھڑا رہا ہوں لیکن آج میں آپ کو بڑی افسوس اور دکھ سے بتانا چاہوں گا کہ وہ بھی ایک بیٹی کی ماں ہے وہ بھی کسی کی بیٹی ہے اور روڈ پہ کسی کی ماں بہن بیٹی کو اس طرح سے تشدیو کے نشانہ بنانا کہ کیا وہ کیا ہے کوئی چوڑ تھی ڈاکو تھی ساتھ آیا وہ ایک بچہ بارہ سال کا اس کو آپ بیڈیو میں دکھائیں کہ کس طریقے سے ایک پنتالی سے پچاس سال کا شخص اور ایک عابد نامی شخص سیکیورٹی انچارج پی ایو آزنگی فیلیٹی کا دوارک کے ساتھ لگا کہ کیسے مار رہے ہیں بہن مجھے بتائیے گا ہم نے دیکھا ہے لڑکے پسندگی شادیاں کرتے ہیں لیکن اس کے بعد صلاح ہو جاتی ہے والدین ایسپٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے وہ معاملہ چل جاتے ہیں چار سال ہو گئے ہیں آپ کی کیا ایک ایسی دشمنی تھی یا آپ خود سے نہیں ادھر رہنا چاہی تھی ان کے گھر کیا وجہ بن گی کہ معاملہ تشدو تک آگئی نہیں ہماری کوئی یا میری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے ان کے ساتھ ان کو جب پتا چلا کہ جلال نے شادی کر لی ہے اپنی لاو میریج تو انہوں نے تب سے ہی جلال سے اس چیز پر خفا ہوئے اور انہوں نے شروع سے ہی ایکسپٹ نہیں کیا مجھے ایونکہ میں نے شروع میں اس کے بعد انہیں کال وغیرہ کی اور بات کرنے کی کوشش کی جب بھی کیا انہوں نے ہمیشہ بلوک کر دیا ہر نمبر سے بلوک کر دیا کبھی بات انہوں نے نہیں سنی تو پھر یہ سیچویشن ایسے ورس ورس ہوتی چلی گئی اور نتیجہ آپ کے سامنے ہیں جو اب یہ سب کچھ ہوا روڈ کے اوپر پہلے سے تو نہیں جلال کی فیملی کو جانتی تھی یا پہلے کبھی انٹریکشن تھی نہیں نہیں کبھی بھی نہیں پہلے تو میں نے ایسی کیا وجہ بن گئی کہ وہ آپ کے اتنے ہی خلاف ہو گئے وہ ڈے فرس سے سیپٹی نہیں کر رہے آپ وہ ایچلی شاید اپنے پسند سے جلال کی شادی کرنا چاہتے تھے یا پھر انہیں بہت زیادہ کسی امیر گھر آنے میں شادی کرنا چاہتے تھے جہاں پر ان کو مال و دولت اور گاڑی کوٹھی بغیرہ سب ملے کیونکہ میں تو ایسی فیملی سے بلانگ نہیں کرتی ہوں ہم ایک اچھے اور شریف لوگ ہیں اور میرے ابو ریلوے میں تھے تو مطلب شاید ان کی ڈیمانڈ پوری نہیں ہوئیں جس کی وجہ سے وہ مجھے نا پسند کرتے ہیں تو یہی ایک مین وجہ ہو سکتی ہے جی جی بلے آپ نے جس طرح جلال بتا رہے ہیں کہ آپ سپریٹ رہتی تھیں دو سال دہائی تین سال چار سال کا عرصہ آپ نے بڑا سپریٹ لی کاٹھا ہے تو اس وقت نہیں خیال آتا تھا کہ میں ان کی طرف چلے جا ہوں یا کوئی ہم ان کو بلالیں کیونکہ یہ بھی ایک چیز غلط تھی کہ وہ والدین کے ساتھ رہ رہے تھے آپ سپریٹ رہنی تھی جی ایسا ٹائم بہت دفعہ آیا مطلب جب گھر پہ میں اکیلی ہوتی تھی اور مطلب اکیلے گھر میں خوف بھی لگتا ہے انسان کو ڈر بھی ہوتا ہے تو کبھی میں اپنی سسٹر کے گھر آ جاتی تھی پھر کبھی میں ان کو بھی بلیم کرتی تھی کہ مطلب یہ ایسے لائف تو نہیں چلے گی لیکن پھر بھی میں نے کمپرومائز کیا اپنے ہزبنڈ کی وجہ سے کیونکہ لائف میں آپسینڈ ڈاؤن آتے رہتے ہیں میں نے ان سب کو بیر کیا اور فیس کیا بیچ میں میں فیڈ اپ ہو گئی تھی میں یو ایس سے چلی گئی کیونکہ سیچویشن آؤٹ اوف کنٹرول تھی لیکن اس کے بعد پھر میرے ہزبنڈ نے مجھے کال کی کہ تم پاکستان واپس آ جاؤ سب کچھ سیچویشن میں نے کنٹرول کر لی ہے سب صحیح ہو گیا ہے ابھی میں آگست میں آئی ہوں اور ابھی ٹو منٹس آفٹر ٹو منٹس پھر وہی سب چیزیں کریئٹ ہونا شروع ہو گئی ہیں تو ابھی بھی ان کا اپس میں گھر میں ذاتی مسئلہ تھا میرا کوئی پرابلم نہیں تھا لیکن انہوں نے مجھے اس میں گھسیٹا اس میں مارا میری بہن کو مارا بھانجے کو مارا اور اتنا تشدد کیا خون نکل آیا مطلب پڑی لیکی فیملیز ایسے تو نہیں کرتی ہیں گھر میں بٹھا کے آرام سے یا چار لوگوں میں بھی یہ بات کر سکتے تھے لیکن اس طرح ان کی بیٹیوں کا سڑک پر آ جانا مطلب وہ تو ایسے لگتا ہے کہ وہ پروفیشنل ہیں اس چیز میں ان کو کسی چیز کا ڈر خوف نہیں تھا تو ان کے والد بھی آج کل وہاں کے چیئرمین ہیں سوسائٹی کے تو وہ شاید اس وجہ سے ہیں کہ ہم پورے علاقے کے مالک ہیں ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں نہ پولس بولے گی نہ کوئی آواز اٹھائے گا ہمارے خلاف یہی مین وجہ ہو سکتی ہے جلال صاحب بتائیے گا وجہ کیا ہے جس طرح وہ بتا رہی ہیں تشدد کیا آپ جداد میں سے حصہ مانگ رہے ہیں آپ کچھ سیپریشن چاہ رہے ہیں کیا چاہ کے آ رہے تھے آپ نے والی سے میری پرپیرنٹ سے کوئی ڈیمانڈ نہیں تھی نہ میں کوئی ڈیمانڈ لڑکا ہوں میں نے آج تک نہ میری وائف کوئی ڈیمانڈ ہے میری وائف نے اور میں نے ہمیشہ ایک ہی ڈیمانڈ کیا ہے کہ ہمیں اپنے گھر میں جگہ دیں ایک کمرے کی جگہ دیں جگہ دیں بیٹی کے بعد لیکن ان کو یہ شاید میری بھی کہوں کو تو ایکسپٹ کرنا تو ان کے بعد وہ اپنے بیٹی کو بھی کھو بیٹھے ہیں ایکسپٹ نہیں کیا مطلب مجھے نے سمجھائی کیونکہ ایک غیر لوگ کو اکٹھا کر کے بیٹے پہ تشدود بنا کے کروا کے بیٹے کو گھر سے ٹوٹی دور پہ آؤٹ کر دیا اور لوگوں کے کہنے پہ آگ نامہ بنوا کے کہ ٹوٹی اس کا جہزت میں کوئی حصہ نہیں ہے زیادہ اس کو فری کیا جائے ٹھیک ہے لاثلی جاتے تھے یہ بتا دیجئے گا کہ آپ نے بتایا کہ آپ نے اف آئر بھی کروای ان کی مدعی یہ بنی ہے آپ کی میسیز اور اس میں آپ کے والد اور آپ کی بہنیں بھی شامل ہیں نامزد ہیں تو یہ اموشنلی میں آپ سے پوچھوں گا کیسا لگتا ہے ایک طرف آپ کی میسیز ہیں دوسری طرح آپ کی خون کے رشتے ہیں فیملیز ہیں ساری اور وہ اس طرح جو ہے وہ کھوٹ کچاری کے چکر میں تو کیا میسیج دیں گے کہیں کسوروار کس کو ٹھراتے ہیں اس سارے معاملے میں دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ میں نہ اپنے والدن کے گھنچ چاہتا ہوں نہ اپنی وائف کے گھنچ چاہتا ہوں یہ بھی میری فیملی ہیں وہ بھی میری فیملی ہیں میں بالکل بھی نہیں چاہوں گا میں کون ہوتوں کے فیصلہ کرنے بڑا لیکن کسوروار جو ہیں اس واقعے کے میں سب کہوں گا کہ جو اسٹیم بڑے ماں موجود ہیں وہ سارے کسوروار ہیں بلکل ٹھیک ہے جلال کی گفتو کو آپ نے سنی ہے میں بلکل یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہمارے مشری کی معاشرے کی مثالیں جب پوری دنیا دیتی ہے تو اس طرح کی جب ہمیں سٹوریز کرتے ہیں تو ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے اور جس طرح زہرہ گھریولو پچیدگی ہوتی ہم بھی نہیں چاہتے کہ زیادہ اس چیز کو کھولا جائے گھر میں کیا معاملات تھے لیکن جس طرح یہ بتا رہے ہیں کہ یہ چاہتے تھے کہ اپنی بیٹی کی پیدائش کے بعد جو ہے وہ ان کے والدین انہیں سیفٹ کر لیں ان کی میسیز کے ساتھ لیکن وہ ریزن بنی ہے جس کی وجہ سے یہ تمام معاملات یہاں تک مہنچیں ہم بھی جاتے تھے یہی ریکویسٹ کریں گے کہ اس معاملے کو جو ہے وہ ضرور سوٹ آؤٹ کیا جائے کیونکہ یہ معاملہ فیملی کا معاملہ ہے اور اس میں اس طرح کی جو ہے وہ کوئی جس میں آپ لوگوں کی بھی عزت کا جو ہے وہ مسئلہ اور اس میں معاشرے کی بھی جو ہے وہ بدنامیوں اسے ضروری استناب کیا جائے